ناظرین محترم اس مرتبہ شب برات آ رہی ہے یہ اٹھائیس تاریخ کو چودہ شبان ہوگی تو اتوار کا دن یعنی اتوار اور پیر کے درمیان جو رات ہوگی وہ شب برات ہے لہٰذا اس رات میں عبادت کی جائے اور اگلے دن روزہ رکھا جائے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمائے یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جب نصف شبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو کیونکہ آگے فرمایا کہ اس رہات میں اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے کی تعداد کے مطابق میری امت کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے مشرق اور حاسد اور قاتع رحم اور مدمن الخمر کے یعنی جو اکثر شرع پیتا رہتا ہے تو اس رات گویا کہ پھر محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم تو نہیں ایسے لوگوں میں قاتع رحم تو نہیں ہے ہم حاسد تو نہیں ہیں ہم باپ کے نافرمان تو نہیں ہیں ان چیزوں سے اپنے دامن کو صاف کیا جائے اور اس رات عبادت کی جائے اگر ہو سکے تو صلاح تو تصویر پڑھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو اور جتنا جاگ سکتے ہو جاگو اور قبرستان بھی اس رات میں جانا حدیث پاک میں آیا ہے تو آپ اس رات میں قبرستان کا بھی چکر لگائیں اور صبح روزہ بھی رکھیں اور سب امت مسلمہ کو دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ یہ آنے والا جو اتوار ہے پرسوں یعنی کہ آج جمعہ شریف ہے تو پرسوں جو رات آئے گی نا اتوار اور پیر کے درمیان اس میں آپ نے اور ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ